بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹک ٹاکوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایسٹالوج ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دیری بفیلو بریڈر اسوسییشن کے پریزیننٹ جناب حاجی سعید حسن اتیانہ صاحب کا امن فارم وزیڈ کیا تھا اور ویڈیو کا پہلا پار جس میں فریش پینسے یا دودھ دینے والی پینسے دکھائی گئی تھی آج ہم ویڈیو کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں چھوٹے بچے آپ کو دکھائیں گے حاجی صاحب کی آپ کو گفتگو بھی آگے سنائیں گے کہ وہ بچوں کو فیڈ کیا کروا رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پریگنٹ پینسے ہیں ان کا سیکشن ہے جہاں پہ جو گبر پینسے ہیں ان کو رکھا گیا ہے ماشاءاللہ اس فارم پہ تقریباً ایک سو پندرہ کے قریب جانور ہے اور سارے جانور پیور نسل یعنی نیلی بریڈ سے ہیں یہاں پہ نیلی نسل کی بیانسے ہیں ان کی بریڈ کروا جا رہی ہے اور یہ فارم تقریباً انیس سو بیالیس کی ہسٹری جس میں یہاں کی بیانس نے ممبئی میں پارٹیسپیٹ کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے کیا ہے اس کی ہسٹری تو اس ویڈیو میں آپ کو جو مختلف سیکشن دکھا جائیں گے اس میں جو پیلن جھوٹیاں ہیں ان کا سیکشن آپ کو دکھا جا رہا ہے اس پورشن میں جو پیلن جھوٹیاں ہیں جنہوں نے بچہ دیا ہوا ہے وہ ہیں آگے چل کے آپ کو جو چھے سے آٹھ مہینے کی جھوٹیاں ہیں دوسری سائٹ پہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ بھی رہا ہوگا وہ بھی دکھائی جائیں گی اور ساتھ میں جو چھوٹے بچے ہیں ایک ماہ سے لے کے تین ماہ تک یا ایک دن سے لے کے تین ماہ تک تین ماہ سے لے کے چھے ماہ تک اور چھے ماہ سے آگے کراس ہونے تک وہ پورشن بھی آپ کو ویزٹ کروا جائیں گے ویڈیو میں جا کے حاجی سعید حسن حتیانہ صاحب کی جو گفتگو ہے چونکہ حاجی صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے موسم بھی خراب تھا آپ کو ویڈیو میں بارش بھی نظر آ رہی ہوگی بارش بھی گیر رہی ہے ہم نے ایک جو بزریہ ٹیلی فون کال ان کا انٹرویو کیا تھا اس میں سے ایک پارٹ جو ہے جس میں وہ اپنے فارم پہ بچوں کی نگداش کے بارے میں ان کی خوراک کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنایا جائے گا تو دوستو آئیے ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا ڈسکس بھی کرتے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ فارم آپ کو کیسا لگا اور اس فارم کے جو جانورے وہ آپ کو کیسے لگے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ پہلن جوٹی ہے جس نے بچا دیا ہوا ہے بڑی خوبصورت ہے جتنی کہہ لیں کہ اس کی جو اڈر کوالٹی ہے پوٹھا ہے وہ بڑا پرفیکٹ ہے باقی بیسے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ویڈیو میں سے گزریں یہ پیلن بیسے ہیں کچھ اس میں جو دوسرے صوبے والی ہیں وہ بھی اس میں آ کے ایڈ ہوگی ہیں تو ماشاءاللہ بڑے پرفیکٹ اور بڑے خوبصورت جانور ہیں اس فارم پہ سائلج بغیرہ استعمال نہیں کروایا جارہا موسمی سبس جارہ دیا جارہا ہے اور روٹین کا جانوروں کو منڈا دیا جارہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس فارم پہ سارے جانور جتنے بھی ہیں ایک سو پندرہ کے قریب جانور ہیں ماشاءاللہ اور سارے کے سارے جانور نیلی نسل سے ہیں اگر کسی دوست نے نیلی کی بھیانس دیکھنی ہو یا اس کی نشانیاں دیکھنی ہو تو وہ ان جانوروں میں نوٹ کر لیں یہ تقریباً فارم کی جو مختلف جو پورشن منائے گئے ہیں ان کی آؤٹ لوگ ہے کیونکہ موسم اچھا ہے اور گرمی جا چکی ہے تو یہاں سے جو گرین چادریں ہیں وہ اتار دی گئی ہیں اور یہ ایک کھرلی ہے اس کھرلی سے یہ چھے سے آنورڈ جو چھے مہینے سے اوپر والی جو چھوٹیاں وہ بھی پانی پیتی ہیں ساتھ میں جو پرینگنٹ پہلے صبح والی پیلن چھوٹیاں ہیں جنہوں نے بچہ دیو ہے وہ بھی پیتی ہیں تو یہ دوستو پارٹ ہے جی پورشن دوسرا ہے جس میں جوٹیاں ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار جو بھی جوٹیاں آپ دیکھیں گے ایک سے ایک بڑھ کے ہوگی نیلی نسل ان کے سینگ ان کی چمڑی دم آنکھیں سٹائل باڈی سٹرکچر بہت خوبصورت بہت جانور ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آتا ہے جانور دیکھ کے تو ابھی آئیے چلتے ہیں جی آپ کو آجی صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں اور اس میں جو نیلی بہنس ہیں اور راوی بہنس ہیں اس میں فرق کیا ہے وہ بھی آپ کو دیکھ ان کی زبانی سنواتے ہیں جی جی مالک ہے تو نیلی کی تھوڑی سی اگر میں کریکٹر پوچھنا چاہوں تو کہ نیلی کی اور نیلی راوی کو ڈیفرنشیئٹ کیسے کیا جائے نیلی اور نیلی راوی میں زمین آسمان کا فرق ہے جی مسئل مثال کا طور پر نیلی اور راوی کا سٹریکچر جو ہے جی جی وہ بالکل مختلف ہے راوی جو ہے وہ موٹے موٹی چمڑی اور موٹیاں ہڈیاں جی جی اور موٹا سٹریکچر جی جی اور جو نیلی ہے وہ برید چمڑی برید ہڈیاں اور برید سٹریکچر کی مالک ہوتی ہیں جی تو ان کا جو ٹنیور ہوتا ہے مطلب دودھ دینے کا ٹنگنسی کے بعد وہ نیلی کا سیادہ ہوتا ہے یا راوی کا نہیں راوی جو ہوتی ہے نا جی وہ تو ٹیل مہینے سے بات اکسپری ہو جاتی ہے وہ راوی زیادہ دیر تک نہیں ہوتی نیلی جو ہوتی ہے وہ تو دس دس بارہ بار دس دس مہینے آرام سے چلی جاتی ہے جی ٹھیک ہو گیا جوت جاتی ہے تو سر اس میں جو آپ کی یہ چھوٹے بچے ہیں ان میں جو آپ کی کہہ لیں کہ وہ پالنے کی تقنیق ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں پہلے تو ہم دودھ ہم چھوٹے ہیں دو تھندھ دو تھندھ چھوٹے ہیں نہیں دو آگے والے فرانٹ جو ہیں آگے والے کتنے süری کتنے مہینے پہلے تین مہینے تو پورے چھوڑتے ہیں پہلے تین مہینے اس کے پاس کم کر دیتے ہیں تو ساتھ میں کاف سٹارٹر وغیرہ کاف سٹارٹر نہیں ہوتا ہوگے بہرہ وغیرہ میں خود بناتا ہوں اس کا فارمولا پسند کریں گے شیئر کرنا یا یہ جو بچوں کا ہے یہ تو مجھے دبانی تو نہیں یاد لکھا ہوا ہے دبانی نہیں یاد اچھا چلیں صحیح ہو گیا یہ ریسپی جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے اچھا اچھا تو دوسرا یہ کہ اپنا یہ جو میتھ ہے کہ جی پہلے چھ ماہ جانور کو بچہ جو ہے اس کو سب چارہ نہیں دینا نہیں نہیں تین مہینے تک نہیں دینا اچھا تین مہینے تک آپ نہیں دیتے ہیں تین مہینے تک نہ دینا تو وہ دیٹ نہیں بڑھاتے اگر سب چارہ دیتے ہیں ان کی جو اوجری ہوتی ہے نا وہ بڑی ہو جاتی ہے اور دیٹ بار جاتا ہے لیکن تین مہینے تک وہ خواست چارہ نہ دے تو جیزا بہتر ہے لیکن بہت کم لوگ اس کی حیال کرتے ہیں نہیں سر ام نے تو آپ کی جو پریکٹس وہ شیئر کرنی ہے باقی تو تو بہت بہت زیادہ ویڈیوز ہم نے بنائی ہوئی نا اس پہ تو جو آپ کی پریکٹس ہے میں وہ ہماری پریکٹس یہ ہے کہ ہم جو ان کی کھرلی ہے نا جی جی اس میں آدھے میں ونڈا ڈال دیتے ہیں آدھے میں وہ سب چارہ وہ ڈال دیتے ہیں اس کی مرضی ہو تو وہ لے لے اور اس کی مرضی ہو تو وہ ونڈا کھا لے جی ٹھیک ہو گیا تو اس میں جو آپ کی جوٹیاں ہیں ان کے کراس ہونے کی ایوریج عمر کتنی ہے وہ جب پس یہ پس جو آپ اگر یہ دودھ وغیرہ پورا ان سے چھوڑا جائے نا یہ تو تیرییں جو ہوتی ہیں دندی ہونے سے پہلے پکی تیری ہو جاتی ہے تو سب بھی کراس ہو جاتی ہے مطلب آپ کے فارم پر سب سے جو چھوٹی ایج میں کتنی ایج میں ہوئی ہیں کراس دو دانت جاب ہوتی ہے تو وہ کراس ہو جاتی ہے دو دانت تو وہ بھی مطلب اس کی ایوریج ایج بتا رہے نا ایوریج ایج بیس چوبیس دو سال کی تین سال کی بچہ دے دیتی ہے ٹھیک ہے مطلب بائیس تائیس چوبیس منت میں جا کے یہ ہو جاتی ہے جی 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 ہو جاتی تو ٹوٹل کتنے جانور ہیں ون میرے یہ ایک سو پندرہ ہیں جو پچھلے دن میں نے جو کلولیشن کرائی جی ون ففٹین ہے تو اس میں جو کٹے بغیرہ ہیں وہ وہ کوئی ان کا کیا سین ہوتا ہے آپ پہلے پہلے جو کٹے ہیں نا پہلے تو کٹے میرے بڑے بھی بڑا کوئی ہونے ہی نہیں دیتا دو سکار یہ کار کی پچھلی سیٹ میں بٹھا کر لے جاتے ہیں جی اس سال کوشش کر رہا ہوں میرا جو بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ ایسے سیل کر دے گفٹ کر دیتے ہیں آپ بڑے کرنا ہے آپ سیل کرنے آپ اب اب نہیں دینے میرے جو بچے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں ایسے میں نے آج تک ڈیر سو کے قریب لوگوں کو میرے پاس ریکارڈ ہے جو گفٹ کیے ہوئے اچھا ڈیر سو سے زیادہ جو گفٹ کی ہیں تو تو اس میں دوسرا یہ کٹیاں کٹیاں زیادہ سوڑی ہیں نہیں کٹیاں کٹیاں سنگا نہیں زیادہ سوڑی ہیں نہیں ایسے میں کٹے بھی ہو جائے سنگا ہوں مارے مجھے سنگا کی ہے جو گفت کی ہے جی شکمان ہے کہ جو گفت کی ہے کیا روی آہاً مجھے اللہ طرف ہے جو ہاں مگر مگر ہونا یہ پچھ میں آناٹ ہے جو ہر آپ نے آپ ہیں آپ سندگی کو میں اچھا اور آل پھر بلو مزید بلو سر مزید ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ پوری دنیا ہے جتنی اچھی بان سکی جتنی اچھی بان سکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے